موسیقی ادا برزے دوستو میں ہوں علی آدمان اور یہ آپ کو اپنے چینل عجبی کولاج ہے دوستو ہمارے بہت ہی پیارے دوست حسنیند جمال کی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی کچھ عرصہ پہلے داری والا بہت چرچر ہے اس کے ٹی وی پر بھی سوشل میڈیا پر بھی اور پبلشیرز کے پاس کتاب گھروں میں بھی بہت ساری جگہوں پر اور اس کا ایڈیشن بھی بہت جلدی بگ گیا پہلا اور اس کتاب پر جو سرورک ہے اس کی اوپر لکھا ہوا ہے سامنے اس کے کور پیج پر لکھا ہوا ہے کہ تحرینیں جو آپ کی سوچ کو نیا زاویہ دیں گی اور زندگی کو نیا دھانگی جتنے آجز اور جتنے فقیر آدمی اسنیند جمال ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں یہ جملہ مجھے ان کا نہیں لگتا یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جو جلنبو کارنر کے جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے گگن شاید بھائی عمر شاید بھائی یہ ان میں سے کسی کی کارستانی لگتی ہے لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ بلکل دوستو سچ لکھا ہے کیونکہ ایسا ہی ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس لیے بڑے ہلکے ٹھلکی سی تحریریں بڑے سیدھے سادے سے بلوگز تنکے تھے جن کو انہوں نے ترتیب کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کتاب شایع کی تو ایسا ہی ہے یعنی آپ ان کے فیرس پر اگر نظر ڈالیں تو ایک سرسری فیرس میں عورتوں کے ممون اہمی خراب نہیں ہوتے ایک تو اچھا زبان کا استعمال جو ہے وہ بلکل ایسا ہے جو ہمارے گلی اوچوں میں تھڑوں میں ہمارے آپس میں ہمارے جو ایک زبان انفارمل لینگویج ہوتے ہیں اسی لینگویج میں انہوں نے لکھا ہے یہ ہمارے ساتھ حکیم احمد صاحب ہیں یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ویڈیوز جو ہے علی ایک برناتک صاحب کو انٹیویو کر چکے ہیں احمد صاحب آپ کیا کہیں گے اس ان بلوگز کے یا اس کتاب کے جو مزامین ہیں ان کی زبان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے بھی بڑھی ہے کہ تو لکھ صاحب اگر میں اس مطلب کی نا اس کی زبان کی بات کروں تو ایک تو نقوی زبان ہوتی ہے اور ایک جس کو ہم اپنی قرام میں کہتے ہیں سلینگ لینگویج جس میں کالی کلوز آ جاتی ہے ان کی زبان ہے مجھے ان دونوں کے بیج میں کوئی چیز بڑی ہے نہ تو وہ پوری تشکے سے سلینگ ہے لیکن وہ اس طرح کی زبان ہے کہ اس طرح آپ نے بات کی کہ گلی کچوں کی زبان ہے تھڑوں کی زبان ہے بیچ میں بہت سارے ایسے علفاظ ہیں جن میں سے میں کوئی ایک عدر جو ہے اپنے کالیین کے لیے اگر میں اس کو جو ہے اپنے عام آدمی کے لیے اپنا اگر میں یہاں سے ان کو پاڑ کے بتانا سکتے ہو کروں مطلب اردو عدب نے انگریزی کے الفاظ بہت کام دیکھنے میں بھیتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کی ہیں لیکن وہ ایسی جگہ پہ انہوں نے فٹ کی ہیں جہاں پہ آپ کو کب یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ میں کسی کسی زبان کی بات کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ اگر میں یہ دیکھوں ان کے لیے کوشہ ہم جب بھی تر رکھیں اور اگر اس ساری بات میں ایک خاشن بازی کی تینی گاہ رہی ہو اور آپ ہوں کہنے والے ہیں تو صرف ایک بار پورے ہفتے کے لیے ساتھ کچھ خود کر کے دیکھنے خدا شکا دینے والے ہیں مطلب کہ یہ جو بیانیاں ہیں میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس سے پہلے آج تک کسی اکتاب میں یہ بیانیاں دیفائن کرنا بھی مشکل ہے یعنی ہم یہ کہہ سکنے کہ یہ ملنگ آدمی ہے اور اس نے بس وہ ملنگو والی زبان نہیں جو اس کے موپ میں آئے اس نے برملاب آدمی شکر دیا لیکن ایسی خوبصورت تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ایک سیکوئنس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے اور جو ان کے بلوگز پر اگر بات کی جائے دوستو تو جو ان کے بلوگز ہیں یعنی کہ بالکل عام زندگی میں ہمارے جو گھروں میں واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہوئے اور یعنی اگر میں یہ دیکھوں آپ کو بیچ بیچ میں سے اگر بتاؤں ساری اگر آپ فیرس نہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ ایک بلوگ تھا ابھی آپ صرف پرانا گھر میں ہی چھوڑتے ہیں تو یعنی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جہاں پہ آپ بہت عرصہ ایک عرصہ اپنی زندگی کا گزارتے ہیں اور جب آپ کو وہ گھر چھوڑنا پڑتے تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور آپ اس گھر کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کمبھل رہی ہوتی ہیں یادوں کی صورت میں یعنی یہ ایسا سب یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو ہیں بہت سے ایک عام سے انتاغ میں انہوں نے جائے گا ہے اکیم اینڈ ہے کہ میں پر میرا پونٹ کٹ یہاں پہ ہی ہے کہ یہ عام واقعات میں ہوں میں بیان کی انہوں نے بہت خاص واقعات میں بیان کی ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنی زمین کے اندر عام سمجھ دیتے ہیں اس کے اندر بیان کہ آپ کی گاڑی جینوان یا پلانی ہیں پھر ان کو اپنی موبائل ہی بات کی مطلب یہ وہ چیز ہیں ہم استعمال کرتے ہوئے درھتے ہیں ہم چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ایک موبائل میں لے رہا ہوں میں اپنے پیسوں کیلئے لے رہا ہوں میں اپنی ضرورت کے لیے اپنی لیجری پیسے اس کے پر میں خرچ رہا ہوں لیکن میں اس کے اوپر پہلے پروٹیکٹر لنگوگا پھر اس کے پیشے میں اس کا کور لگوگا میرے پیسے لگے ہوئے جناب کوئی اور بندہ استعمال کریں میں جی اس کی کوئی اور بندہ کریں اور بلکل اسی طریقے سے اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں اگر ہم اندر فریجر بھی بات کریں آپ اکثر دروں میں دیکھیں کہ سال سال ہو گیا فریج کے اوپر ڈبے ویسے لگیاں میں ہیں آپ کے سوفیں اوپر کور پڑھے ہوئے ہیں سٹیکرز لگیاں میں ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آج سے پہلے میں نے میں نے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آئیں کہ ہم لوگ زندگی کیسے طریقے سے گزارتے ہیں یہ بہت خاص واقعات ہیں مطلب کہ ہماری زندگی ہمارے خرچے پہ کوئی اور گزار رہے ہیں اس کو اگر میں سم اب کروں تو یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو اجوائی نہیں کر رہے جس کے لئے تگو دو ہم کر رہے ہیں جس کے لئے پرشانیاں ہم اٹھا رہے ہیں جس کے لئے میند ہم کر رہے ہیں پیسہ ہم لگا رہے ہیں اس کے لئے ساتھ کچھ کار ہم رہے ہیں لیکن اس کو اجوائی بھی بہت کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پیسہ ہمیں ہمارا تھوڑا سا ملنگو والے ایک ملنم کی ایک اپنے بہت پیاری دوست کی کتاب دسکشن کر رہے ہیں اور ہمارا حال بھی یہاں پر کم ہو بیس ملنگو والے ہمارا ڈرائپورٹ ٹوٹا ہوا ہے ہمارا موبائل میں میموری پتہ نہیں ہماری کیمرہ میں ساجد ہمیں کتنی دیتے ہیں کہ ہم کتنی ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم جو میں شارٹ کروں اس ساری بات کو یعنی ایک ان میں خادتا ہے کہ پندرہ سال کا ہو جانے پر بیٹی کے نام پر تو کچھ چیزیں اتنی خوبصورت اور اتنی مطلب ایموشنل بھی آ جاتے جاتے ہیں یہ کتاب آپ کو ایتا سیم ٹائم کسی بلاغ میں رولا دیتی ہے کسی بلاغ میں آپ کو ہنسا دیتی ہے یعنی انہوں نے اپنی بیوی کے ایک کو تریبیوٹ کرتے ہوئے ایک بلاغ لکھا ہے ایک انہوں نے اپنی بیٹی کو تریبیوٹ کرتے ہوئے ایک لکھا ہے اور جو چیزیں وہ لکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ اپنی عام زندگی میں اپنی بچوں کے ساتھ وہ ایسا ساتھ ہم دل میں رکھتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے ہیں وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو ان شارٹ یہ ہے کہ بہت خوبصورت کتاب ہے بہت ایک تو جو کتاب جو کارنر جیلم نے چھاپی ہے تو وہ کتاب جو ہے اس کی جن بھی بڑی خوبصورت ہے سب سے پہر چیز ہے کہ اپنے کام کے ساتھ وہ بقاعدہ یہاں سے جیلم گئے اور وہ ہر ایڈیشن سے پہلے اور وہ ایک دن لگا کے جتنے لوگوں کا آرڈر آیا ہوتا ہے وہ بک پہ سائن بھی کرتے ہیں اور جمال گفت اپنا جو ہے وہ اسٹیم بھی لگاتے ہیں اس کی اوپر تو یہ ساری چیزیں کتاب کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے پھر ان کی محبت جو لوگ ان سے واقف ہیں اور جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے واقف ہو جائیں یقین کریں کہ اس نائم جمال یہ ہی ہے جو اس کتاب کے بائے چھپا ہوا ہے گاری والا وہ ہی اس کتاب کے اندر ہے وہ ہی انسان آپ کو جہاں پر جی علاوہ اند اپنے گھر میں مل جائے گا آپ نہیں جائیں اس شخص سے بات کرنا چاہے آپ یہ کتاب لے کے پڑھیں اور مجھے تمہیں ابھید ہے کہ آپ اس کتاب سے بہیوس نہیں ہوں گے اور ایک نیا ٹرینٹ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بلوکس موبائل کرتے کتاب لکھنا اور جس سے فلوائنٹ لائنگ میں بلوگ اکھا جاتا ہے اور جو دور اے آزد جو دیز دور جا رہا ہے اور آپ موبائل کر دے کرتے ایک دام ایک چیز ہے تو اس چیز کو کتاب میں لے کر آنا یہ کتنا فائدہ ماں میں اس کو جو ہے یہ جو آپ نے بات دیان کی کہ بلوکس کو بتاؤ کی طرف میں فبلش کرنا میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں جس سے ہم بندہ صبح اٹھ کے تیار ہوتا ہے مطلب اس صبح کی روٹین ہوتی ہے وہ نہائے گا دوئے گا ناشتہ کرے گا دفتر جانے کیلئے تیاری کرے گا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی خود جو میری فیلنگ ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ ان کی کتاب کو کسی ایک بلوک کو نظر مہار رہیں کہ ایسے عام مطلب کے ان کے ایسے عام ٹاپک ہیں کہ میں نے آج کے دن میں اس میں سے کیا کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے میں نے دفتر میں جانا ہے دفتر میں میرا کوئی ملازم ہے کوئی میرا کلیک ہے ان کے ساتھ میں نے کس طریقے سے رہنا ہے ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے اور دیکھیں ہم کوئی نوبل پڑھتے ہیں یا کوئی افسانیں بغیرہ پڑھتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے اس کا پورا پہ پورا میال برقرار رکھنا پڑھتا ہے ہم کسی سکون آور جگہ پہ بیٹھے میں یا کوئی شور نہیں ہے اس طرح کا ہے یہ کتاب جو ہے زندگی کے اندر اس طریقے سے شامل ہے کہ اس کو ہم مطلب چرتے پھرتے بھی اس کو دیکھنے تو اسے ہم رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اوپر یہ لکھا ہے تحریریں جو آپ کی سوچ کو نیا ذاویہ دیں میں نے اس کتاب کے اوپر جب اس کے اوپر تفسرہ کرنے کے لئے اگر میں نے سوچا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں کتابوں کے ریوز جانا کرتا رہتا ہوں جب میں نے اس کے اوپر سوچا تو مجھے اس سے جامعہ مجھے کوئی تحریر ملی نہیں بلکل جس طرح آپ نے پہلے بات کی یہ یہی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو دو چار مسائلیں دی کہ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کے جو جن کے جو زابیہ مطلب دوسرے زابیے سے ہم ان کو نہیں لے وہ تمام زابیے وہ تمام معنی رہنا سنینل صاحب نے ہمارے آگے اس طرح سے مطلب دنیا جا کے پیش کی ہیں وہ یہی کو لیا ٹھان گیا اور میری بھی گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ اس کتاب کو پہلی فرصت میں لے کے پڑھیں اور مطلب تین تین چار چار سطحے کے بلاغ میں جو کہ آپ پانچ دس منٹ میں ایک سٹنگ میں کر لے ہم نے مطلب ملک صاحب نے جتاب ایسے پڑھی ہے کہ ایک دو کہانی دین کہانی پڑھ لی ہے اس کے بعد اس سے دتفت بوز ہوئی ہے پورے دلکے سے اس سے دتفت بوز ہونے کے بعد دوبارہ ہے کہ دو دو مہانیاں پڑھی تو ہلکی پھول کسی کہانی ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو روز کی ہے کہ دو 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 کر کے پر سٹنے ہیں اور اسی طرح آپ کو مزہ دیتی ہے قیمت اس کتاب کی ساتھ سورٹے ہیں جس پر بکورنل جیرم سے آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا ہے اور یہ ہی آپ کو ریکمین کریں گے ہم دونوں کی یہ کتاب کو لیجئے اس کو پڑھئے اس کو انجائے کیجئے جلد دن چلا نہیں ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے میں ہوا لیا دل مانگی آپ کو اپنا چینل اتنی کو لکھیں